اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم سورہ النساء کا رقول نمبر دس کریں گے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم مومنوں جہاد کے لئے اتحار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سبق اٹھے کونچ کیا کرو اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مسئلہ پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا پھر اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں کہ افسوس کرتا اور کہتا ہے کاش میں انہوں کے ساتھ ہوتا مقصد عظیم حاصل کرتا تو جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں اس کے بدل دنیاں کی زنی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا اور شہید ہو جائے گا یا غلبہ پائے گا ہم ان نقریب اس کو بڑا سواب دیں گے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچیوں کی خاتر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اپنے لگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنوان اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا بددار مقرد ہونا جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بطوں کے لیے لڑتے ہیں تو تم شیطان کے مدگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا دعو بودہ ہوتا ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين